موسیقی 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 میٹنگ گی تھی بہت پرانی بات نہیں ہے یہ اس میں اگری یہ ہوا تھا کہ سویس ادن کی ایسی کو ایک سو اسی ملین کیو بک فیڈ گیس پر ڈے کے حساب سے سپلائے کرے گی اور اس کے ساتھ کچھ اور شرائط تھیں ہمیں ایک ان کو پیمنٹ کرنی تھی دو بلین کی اپ فرنٹ اس کے علاوہ جو طریقہ کار تھا کہ گیس کہاں سے آئے گی انفرچنیٹلی ہوا یہ جی کہ ہم نے تو پیمنٹ کر دی جو جو وعدہ ہم نے کیا وہاں پہ ڈاکٹر آسیم بھی موجود تھے گورنر صاحب بھی تھے میاں صاحب بھی موجود تھے اس کے علاوہ کاسم تیلی جو کل آپ کے پروگرام میں تھے وہ بھی تھے جو اگریمنٹ ہوا اس کے اوپر کاسم تیلی صاحب کے بسک نیچر ہیں جی وہ کاریس میں نے دیکھا تھا کل نہیں اگر آپ نے پڑا ہے تو اس میں یہ تھا کہ انڈسٹری ایک دن بند رہے گی اتوار کے دن سی این جی میں دو دن کی گیس مینجمنٹ کر دیا جائے گا اور ہمارے ذمہ یہ تھا کہ ہم نے دو عرب دینے ایس ایس جی سی کو اور گیس بڑھ کے ونیٹی پہ آ جائے گی اور ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے ہمیں گیس ملی آشورہ کے دوران تقریباً چوبیس گھنٹے کے لیے ایک سو اسی اور ہم نے فورن لوڈ شیڈنگ انڈسٹری میں ختم کر دی تھی اور بلکہ پورے شہر میں نوملائز کر دی تھی لیکن اس کے بعد سے لے کے کہ اب تک گیس بجائے ایک سو اسی کے آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس اس وقت جو سپلائی ہے تکریباً ایٹی ملین کیوڈ فیٹ ہے سو ایک سو اسی کے مقابلے میں اسی اب ہمیں آبیسلی اگر فیول نہیں ہوگا ہمارے پاس تو ہم بجلی نہیں بنا پائیں گے اور بجلی نہیں بنا پائیں گے تو یہ شوٹ فال ہے وہ کہیں نہ کہیں تو دسٹریبیوٹ ہونا ہے اور دیت اس وائے کہ آج انڈسٹری میں دوبارہ بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے اور یہ آج ہماری میٹنگ تھی انڈسٹریز اسوسییشنز کے ساتھ وہاں پہ بات یہ ہم نے کیٹیگوری یہ کہی کہ انڈسٹری میں لوڈ شیڈنگ کرنے کا دکھ یقیناً نقصان انڈسٹری کو تو ہوتا ہے ہمیں سب سے پہلے ہوتا ہے بکہ انڈسٹری ہماری بہت اچھی کسٹمر ہے اور یہ ہم بالکل برملا اس چیز کو اکنالیج کریں پیسے دیتی ہے سب کچھ کرتی ہے ہے بہرحال تو خیر وہ وہ بات کہاں جا کے ٹھہری ہے وہ بات تو ختم ہوگی انہوں نے پیسے پی کر دی ہے ہم نے ان کو بڑی رسپیکٹ سے ہم نے تھانکیو لیکن وہ دودھ والی بات کہاں سیٹل ہوئی ہے لیکن وہ سیاستدان سیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں اس کو لیٹس فرگیڈ اٹ جس طرح آپ کہیں لیٹس فرگیڈ لگتا ہے کہ مکمکہ ہوگئے ہیں مکمکہ کوئی نہیں انہوں نے پیسے دے دی ہیں ہم نے ان کی بجلی بحال کر دی لیکن آج سنا ایک اور بجلی کاٹی ہے کسی کے آپ نے کسی کے دفتر کی لیکن یہ تو روز کا سلفلہ ہے نا جی وہ کہ ہمارے لیے تو سارے کسٹمر when it comes to payments سارے برابر ہیں تو چاہے وہ غریب ہو امیر ہو ہم نے اس میں لحاظ نہیں کرنا اور ایسی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا یہ جو بات انہوں نے کی کہ ہم دے رہتے ہیں ایک بڑی کھلی بحث یہ چل رہی ہے کہ بھائی اس سے تو کیسی ہمیں دے دو ہم چلا لیں گے کچھ کہتے ہیں واپس اس کو سرکاری کر دو چلا لیں گے کیا یہ رگریٹ ہے بزنس مین کے لیے کہ کیسی پرائیوٹائز ہوگا اور اب پرائیوٹ اور سرکار کے بیچ میں فوٹبال کی طرح وہ کہتے ہیں ہم نے تو پیسے دے دیے وہ کہتے ہیں تم نے گیس نہیں دیے نہیں وہ کہتے ہیں گیس دے دو اس چیکر میں ہم پھاسے ہیں تو do you agree with that کہ بہین کو شاہد گورنمنٹ میں اچھے تھی کئی ایسی دیکھیں بات یہ ہے ایک آدمی سے تو جھگڑا سکتے تھے اب کس کے سے جھگڑے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کئی ایسی گورنمنٹ میں تھی اور گورنمنٹ میں بھی کئی ادوار آئے اور آخر گورنمنٹ نے بھی تنگ آگے پھر اس میں آرمی کو دے دی اور آپ کو یاد ہوگا کہ تاریخ صدو زی صاحب جب اس کے منیجنگ ڈائریکٹر تھے تو انہوں نے پھر اپنی آرمی کی انسپیکشن ٹیمیں بھی لگائیں اور with full force اس کو ری گین کرنے کی کوشش کی لیکن ہوا کیا کہ اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بائیس بلین روپے سال کا لاؤس تھا کہ ایسی کا اور وہ گورنمنٹ اس میں پمپ ان کرتی تھی اور اس طریقے سے لوگوں کو پتا نہیں چلتا تھا اور اس میں ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ آپ تقریباً ایک پرسنٹ پر غالباً منت اس کے لائن لاؤسز ہیں اس کو کم کرنے کے لئے جو ایک ارب روپے کے بنتے ہیں ایک پرسنٹ جو ہے تو آرمی بھی اپنی پوری کوشش کے باوجود اس ٹاسک کو حل نہیں کر پائیں اور پھر اگین یہ سوچا گیا کہ اب کیا کیا جائے تو پھر یہی سوچا گیا کہ اس کو پرائیوٹ آئیز کر دیا جائے تو مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک کوئی کام ہو گیا اس کے پیچھے ایک پرسس میں ہے لیکن کیا نقصان ہو گیا اب بات یہ ہے کہ جب یہ کیا ایسی پرائیوٹ آئیز ہوئی تو اس کے بعد تہلے ایک اور پارٹی تھی اب اس کے بعد پھر اب جو موجودہ پارٹی ہے اب ان کے پاس کیا ایسی آئی اب کیا ایسی کا جو اصل قصہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لائن لاؤسز ہیں اور اس میں تھفٹ ہے اب جو کمپنی کو جو اس کو بجلی وہ سپلائی کرتی ہے اگر اس کے لائن لاؤسز اور اس کی تھفٹ کو کوئی بھی منیجمنٹ ہو جب تک وہ اس کو کنٹرول نہیں کرے گی اس وقت تک وہ اس کو سکسیس فولی یا وائبلی اس کو وہ چلا نہیں سکتے اب اس کے لئے پولیٹیکل ویل کی بات آتی ہے کہ گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے اور ان کی ریکاوریز پروپر ہوں تاکہ ان کی جب ریکاوریز ہوں گی ان کے پاس کیش فلو ہوگا وہ اس میں انویسٹ کریں گے جو کیپیٹل انویسمنٹ کے علاوہ فردر انویسمنٹ ایک کمپنی اگر لاؤس میک کر رہی ہے اور اس کو ریکاوریز ہی نہیں ہو رہی تو ظاہر ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے کام کرے گی تو لہذا یہ تو ایک بات ہے اب جہاں تک بات ہے کہ ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ اور یہ ڈے ٹو ڈے جو ہمارے پرابلمز ہیں ان کا کیا حل ہے اب اس میں بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو اگر یاد ہو کہ اسی طریقے سے کرائسز ہوا تھا کراچی میں انڈسٹرل ایریاز میں لوڈ شیڈنگ کا انویسمنٹ ہوا اور لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی تو ہم نے پھر تین نومبر کو سٹرائک کی کال دی اور اس کے بعد پھر گورنر آؤس میں میٹنگ ہوئی پھر ہم نے وہ کال ویڈڈراؤ کی اور ہمیں بجلی ریسٹور ہوئی اس میں ایک فارمولہ ہے گورنمنٹ کا جس کو کہتے ہیں گیس لوڈ منیجمنٹ پروگرام یہ لیم بی اب اس کے تحت گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ ہر سال سردیوں میں جتنی ڈومیسٹک ڈیمانڈ بڑھتی ہے جو کئی ایسی کوٹا کم ہوتا ہے اس کے بدلے میں وہ ان کو فرنے سوائل گیس کی پرائز پر دیتے ہیں اب یہ دو تین سال سے یہ پرابلم چل رہا ہے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں بڑے اچھی ہیں اب یہ آپ نے سب سمجھا دیا ہو سب صحیح لیکن میں جاؤں تھا یہ تو بڑے خوشی کی بات ہے یہ بھی بہت شریف ہے یہ بہت شریف ہے سب شریف ہے یہ رضیہ کیا کرے اب رضیہ یہ کرے کہ دیکھیں جہاں پہ اب اس میں گورنمنٹ کا رول آتا ہے کہ گورنمنٹ دیکھیں ہم سے 1.6 ٹریلین کے ٹیکسز لیتی ہے گورنمنٹ بزنس ہے بزنس ہے ظاہرہ کہ ہم سب مل کے میں آپ سب مل کے گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں تو 1.6 ٹریلین کے سال میں ہم ٹیکس دیتے ہیں کوئی 22, 24, 25 بلین لالر کی ہم ایکسپورٹ بھی کر کے دیتے ہیں تو ہم اپنا کام تو کیے چلے جا رہے ہیں یا پبلک اپنا کام کر رہی ہے اب گورنمنٹ کا اس میں گورنمنٹ کا کام آتا ہے کہ گورنمنٹ یہ اس چیز کو دیکھے کہ سردیاں اچانک تو نہیں آ جاتی ہیں گورنمنٹ کو پتا ہے کہ سردی ہر سال آنی ہے سردی آنی ہے تو گیس کی ڈیمانڈ بھی بڑھنی ہے جب ڈیمانڈ بڑھنی ہے تو پھر اب کیا کیا جائے تو اب اس کے لیے ارینجمنٹ پہلے سے ہونے چاہیے یہی تو گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹ کس لیے ہوتی ہے تو گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ آل لیڈی جب ہم کا ایک فارمولا بنا ہوا ہے جی ایل ایم پی اور وہ ای سی سی سے اپرووڈ ہے تو گورنمنٹ کو اس کو پہلے سے اس کی پلیننگ کرنی چاہیے تاکہ اس قسم کے پرابلمز نہ ہو اب کیا ہو رہا ہے ہم لوگ ان کو الیج کر رہے ہیں یہ سوئی گیس کو الیج کر رہے ہیں کبھی ہم سوئی گیس کو الیج کرتے ہیں کبھی کسی کو کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا ایک دوسرے کو الیج کر رہے ہیں اور بلیم گیم چل رہا ہے میرے خیال میں بلیم گیم سے کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ کے پاس چار چار دن فیصل آباد میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سنتیں وہاں پہ بند ہو رہی ہیں پورے پاکستان میں ایک کیاوس پھیلا ہوا ہے اور کراچی جو الحمدللہ بزنس ہب ہے اور پچھلے کافی عرصے سے ان پرابلمز میں نہیں تھا اب کراچی میں بھی یہ پرابلم آگئی اور اگلے سال یہ پرابلم اور زیادہ اگریبیٹ ہوگا بہت شکریہ خوشخبری دینے کے لیے یہ ہے دیکھیں دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے تو اب بات یہ ہے جو ہمارے ہیلم آف افیل منیج کر رہے ہیں لوگ یہ تو ان کا کام ہے نا کہ ان چیزوں کو درست کریں اب اس میں سو ایم ایم سی ایف ڈی گیس جو ہے اکتیس دسمبر وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے سسٹم میں آئے گی پچاس یہاں پہنچے گی پچاس وہاں جائے گی آپ نے فرانشنل منیجمنٹ اور ریکوبری کی بات ہے فرانس صاحب تقریبا ہر کوئی کہتا ہے کہ آپ لوٹ کے کھا لیں آپ نے پیسہ نکال لیا بھاگ گیا اور کچھ آپ کا ایک سلاب بھی ہے تیری صاحب سے اسمہ میں وہ کیا کہانی ہے اور خدا کیا اگر کہا ہے تو کہہ دیں کہ بھائی کیا ہے ہم کچھ نہیں کہیں گے دیکھیں کے جو اکاؤنٹس ہیں اکاؤنٹس کے حوالے سے بات کریں گے وہ آرڈیٹڈ ہوتے ہیں اس میں انٹرنل آڈیٹرز بھی ہیں وہ تو بھائی پی آئیے کی بھی آرڈیٹرز بھی ہیں تو پی آئیے کا حال آپ کے سامنے بھی آ گیا چھو کی یہ کہ حال بھی وہی ہوگا کیا خدا ہے دیکھیں لیٹس بی سیریس ہون دیس یہ جو الیگیشنز لگے تھے جو تیلی صاحب کی طرف سے اور میاں برار کی طرف سے لگایا گیا تھے وہ انتہائی میں دن کو اگر دوں بڑے شرنگیز تھے اور صرف ایک پریس سٹیٹمنٹ نکال کے سارے میڈیا کو تو وہ ایک بڑی سوچی سمجھی ایک سازش تھی کہ کسی طرح سے K.I.C کو ملائنگ کیا جائے اور جو دوسری جو انہوں نے بات نکل آئی تھی ان کی وہ یہ تھی کہ جناب ہم اس کو ٹیک آور کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں ہمارا یہ پوائنٹ آف یو ہے کہ اصل میں اس وقت جو یہ جنگ شروع ہو گئی ہے چند انڈسٹری سب سے نہیں ہوئی اور وہ جو ہم نے ان کو کنٹمٹ کا یا ڈیفرمیشن کا نوٹری بھیجا اور دو لوگوں کو بھیجا ہے انڈسٹری کو نہیں بھیجا ہے کنٹر کو بھیجا ہے میہ برار اور کاسم تیلی صاحب ٹیک ہے دیکھیں ہمارا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو مفادات کی جنگ ہے اس میں گیس اس دی سم ہاو بیکمنگ دی فوکل پوائنٹ گیس پاکستان میں یا سندھ میں سندھ سیونٹی پرسنٹ گیس پوائنٹی پرسنٹ گیس کرتا ہے پورے پاکستان میں جو پوائنٹی پرسنٹ گیس کرتا ہے ٹھیک ہے تو اور گیس کی جو پوائنٹی پرسنٹ گیس ہے وہ کم نہیں ہوئی ہے پچھلے پانچ سات سالوں کا ڈیٹا سوئی صدن کا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ گیس کم نہیں ہوئی ہے ہوا کیا ہے کہ گیس کو ہم نے اس کی جو ایلوکیشن تھی اس کو ہم نے میس اپ کیا ہے اب وہ کیسے دیکھیں گیس ایلوکیشن پولیسی دوہزار پانچ جو کہ گورنمنٹ کی بنائی ہوئی ایک داکیمنٹ ہے اس میں دو فلاؤز ہیں ایک فلاؤ ہے جو پولیسی کا ہے دوسرا اس کی امپلیمنٹیشن کا ہے جو آپ کی پولیسی کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاور سیکٹر کو لٹری آخری پراریٹی پر رکھا گیا ہے جو کہ ہمارے خیال میں غلط ہے اور اس کے اوپر ہم کوٹ میں بھی گئے ہیں اور ہم نے کہا ہے کہ کوٹ ڈیسائیڈ کرے کہ گیس کے اوپر پہلا دوسرا تیسرا حق کس کا ہونا چاہیے دوسرا بڑا کلیر ایک گیس ایلوکیشن پولیسی میں پوائنٹ ہے کہ کیپٹیف پاور جو کہ انڈیسٹرلیس نے اپنے پرمیسز کے اندر پلانٹس لگائے ہوئے ہیں سستی بجلی بنا کے وہ ظاہری بات ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے ان کا نفع بڑھ رہا ہے وہ بالکل غیر قانونی ہے یہ بڑا کلیر ہمارا پوائنٹ ہے اور ہم نے کوئیشن پولیسی اس وقت آپ کو حقیقت بتاؤں کہ انڈسٹری کو اگر تین سو ساٹھ ایم ایم سی ای ایف ڈی گیس مل رہی ہے تو اس میں سے فیفٹی پرسینٹ گیس جو ہے وہ پاور جنریشن کے لئے استعمال ہوتی ہے یعنی یہ چند سو لوگ اس گیس کو استعمال کر کے اپنے نفع میں اضافہ کر رہے ہیں اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ کی ایسی بھی اسی گیس کے لئے لیے لڑ رہا ہے تو ان کو اپنے مفادات جو ہے نا وہ تھوڑے سے لیکن فرانس صاحب ایک سرح اگر وہ سیل ف جنریٹ کر رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ غیر قانونی ہے یوں تو گھر میں جنریٹر لگانے بھی غیر قانونی ہے صحیح وہ غیر قانونی ہے لیکن وہ پھر بجلی کا لوڈ بھی تو آپ کا کم کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ گیس آپ ہمیں دیں ہمارے پاس کپیسٹی ہے کہ ہم آپ کی ڈیمانڈ کو پورا کر سکیں دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی یہ ساری جو لیکن وہ خود جنریٹ کر کے سستی لے لیں گے کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے بل جہاں پہ آگئے ہیں جو آپ کے تیریف ہے وہ تو بہت ہی یقینا ان کے بل بڑھیں گے لیکن دیکھیں اگر کیسٹی کو گیس ملتی ہے تو آپ کا تیریف بھی نیچے آئے گا بکر ہم نے پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال تقریباً دگنا ہم نے فرنس وائل استعمال کیا ہے پانچ چھ لاک ٹن سے ایک ملین ٹن ایک ملین ٹن سے ایک ملین ٹنس وائل اس سال کے ملین ٹنس وائل آپ زیادہ چارجز کر رہے ہیں اور وہ اگر مہنگی بنے گی تو مہنگی بکے گی اور ان کی سلیف جنریشن اس کا سلوشن میں سلیف کر رہا ہوں کہ اگر میں سلیف جنریٹ کر رہا ہوں آپ کی گیس لے کے میں اپنا پرسنل گین لے رہا ہوں لیکن آپ اگر اسی گیس سے جنریٹ کریں گے آپ مجھے سستی دیں گے کیونکہ میں گیس کنزیوم کر رہا ہوں آپ فرنیس وال کنزیوم کر رہے ہیں جس کی ویسے آپ ٹیریف بڑھا رہے ہیں لیکن نقصان کس کا ہے نقصان اس دو کروڑ عوام کا ہے اور وہ لوگ جو کہ گیس کے اوپر بجلی نہیں جنریٹ کر پاتے بکر ان کے پاس وہ فسیلیٹی نہیں ہے اس میں انڈسٹلیس بھی شامل ہیں اور میجورٹی آف دیم جو ہیں ان کے پاس کی سیلف جنریٹشن کپیسٹی نہیں ہے تو اگر گیس سپلائی آپ ان کو کریں گے تو اوورال ٹیریف نیچے آئے گا تمام لوگوں کا فائدہ ہوگا اس وقت چند سو لوگوں کو تو ان کی تو موجیں لگی نہیں ہیں نا اچھا میں گریئے میں آگیا ہوں کیونکہ اب میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں اور آپ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یا ایسے ہی کسی سیاستدان کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ صحیح کہہ رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ ملا بھائی ہم تو خیلی شاتدان نہیں ہیں کی ایسے سی اور وابڈا اور لیسکو ان کو تو مارنا ہی لازم ہے یہ جو پرسیپشن ہے سر اس میں کس کا قصور ہے کیا بزنس سائنٹ کا قصور ہے میرا قصور ہے اور اگر یہ غلط کر رہے ہیں تو پھر وضاحت سے ہم ان کو کیوں نہیں اکاؤنٹبل کر رہے ہیں اگر غلط نہیں کر رہے ہیں تو ہم ان سے لڑکی ہو رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بلیم گیم سے اصل میں ہم اپنا شاید کوئی فائدہ لے لیں بلیم گیم سے لیکن یہ ایک نیشنل ایشو ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہماری قوم کو یا ملک کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ ایک بڑا مطلب پروفیشنل سبجیکٹ ہے اس کے لیے ریگولیٹری باڈیز موجود ہیں جو ان کو صبح شام چوبیس گھنٹے ان کو واش کر رہی ہیں اور ان کو اکاؤنٹیبل کر رہی ہیں لہذا یہ ان کا کام ہے دیکھیں گورنمنٹ آرگنز ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ وہ چیزیں ہم اپنے ہاتھ میں لے لینے کی بجائے جو گورنمنٹ آرگنز ہیں وہ اپنا کام کریں اور اگر یہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے یا کسی وجہ سے ان کی پروپر اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لیپرا پیمرا اوگرا یہ سارے اسی لیے ہیں تو ہم وہاں ان کی بقاعدہ ہیرنگز ہوتی ہیں ان ہیرنگز میں ہم جائیں اور وہاں جا کے اپنا ویو پوائنٹ دیں جو ایک پروپر فورم ہے اگر ہم اخباروں میں یا دوسرے فورم سے جائیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ ایک صرف پروپیگنڈا سٹنٹ ہے اصل ایشو کو کس طرح ریزالف کرنا ہے دیکھیں اس وقت سیچویشن یہ ہے ہم میں سے کچھ لوگ جو بجلی بنا رہے ہیں وہ پانچ روئے یونٹ ان کو کوسٹ کر رہی ہے کچھ لوگ تیرا روئے یونٹ لے رہے ہیں کچھ لوگ جو جنریٹر سے ڈیزل سے بجلی بنا رہے ہیں وہ انیس روئے یونٹ کر رہے ہیں اور جو آپ نے مارکیٹوں میں دیکھا ہے شاپس میں وہاں چھوٹے چھوٹے جنریٹرز آپ نے باہر دیکھیں وہ آپ کو پتہ ہے انہیں پچیس سے ستائیس روئے پر یونٹ کاؤسٹ کر رہی ہے ٹھیک تو اب یہ جو مزری ہے اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اچھا پھر یہ ہے کہ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ٹرانسپورٹ میں جو کرائے وہ لوگ لے رہے ہیں وہ ڈیزل کے حساب سے لے ہیں اور گیس ڈال رہے ہیں ٹھیک تو اس کا حل کیا ہے اب ہم نے ہمارا جو ایک نیشنل ویلت ہے اس کو ہم نے ضائع کرنا شروع کر دیا ہے ٹرانسپورٹ میں دینا شروع کر دیا اور اس طریقے سے معاشرے میں اونس نیش پیدا کرنی شروع کر دی کوئی پانچ روپے کوئی انیس روپے کوئی بائیس روپے کوئی ستائیس روپے ٹھیک ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل سمپلی یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سولہ ہزار میگا وارٹ ہمیں بجلی چاہیے اب اس سکسٹین تھاؤزن میں ہم کوئی چار پانچ ہزار ساڑھے چار ہزار میگا وارٹ کے قریب ہم بنا سکتے ہیں صرف ہائیڈل اب یہ ہمارا ایک پولیٹیکل ڈیسیشن ہے کہ ہم نے ہائیڈل چار پانچ ہزار سے آگے نہیں جانا اس لیے نہیں جانا کہ ہم ہائیڈل کے لیے کوئی ڈیم بنائی نہیں رہے یہ تو پولیٹیکل ڈیسیشن ہے تو اب ہماری اگر ایک نیشنل ڈیسیشن یہ ہے کہ ہم نے ہائیڈل اس سے آگے نہیں جانا تو باقی پھر ظاہر ہے ہمیں تھرمل پہ جانا ہے تو تھرمل میں ہمارے پاس فرنس آئل ہے ٹھیک ہے اور یہاں پھر گیس ہے اب ہم گیس کو اس طریقے سے برن کرنے ہیں ضائع کرنے ہیں اور اگلے دس مندرہ سال میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گیس اور فرنس اس کا ہمیں ایک پرائیس بنانی چاہیے جب ہم ایک پرائیس بنائیں گے تو تین چار ایک تو پرائیس نہیں ہوں گی امیر امیر نہیں ہوگا غریب تر ہوتا جا رہا ہے امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے تو یہ ہمیں سسٹم کو تو وہی ہو رہا ہے جو کرنا چاہتے ہیں نہیں دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے پاس بجلی شارٹ کیوں ہے جبکہ ہمارے پاس پروڈکشن کپیسٹی اویلیبل ہے ہم سولہ کیا بیس ہزار میگا وارٹ بھی بنا سکتے ہیں بجلی مگر ہم بنا رہے ہیں بارہ تیرہ ہزار تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ باقی کمپوننٹ جو ہے وہ فرنس کا ہے اگر ہم فرنس کی بجلی بنائیں گے تو وہ ہمیں کاؤسٹ کرے گی جا کے اٹھارہ انیس روپے یونٹ جی تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ وہ پانچ والی اور انیس روپے والی بجلی جو ہے اس کا ایک بیلنس کرنا ہے وہ بیلنس کر کے اگر آپ اس کی پرائیس وہ ہو نہیں تھا تو جو چار ہزار میگا وارڈ کی اس وقت ہمیں شورٹیج ہے وہ ہمارے ہاں سسٹم میں آئے گا ہمارے پاس جو لوگ ہیں پروڈکٹیویٹی میں آئیں گے ان کے کاروبار بند ہوئے ہیں کوئی چار گھنڈے بند کر رہا ہے کوئی آٹھ گھنڈے بند کر رہا ہے کوئی بارہ گھنڈے بند کر رہا ہے تو لہذا وہ سارے لوگ جو ہیں نیشنل ایکانومی میں اپنا حصہ ڈالیں گے اگر آپ ان کو انرجی پروائیڈ کریں گے جو بات مجھے ہمیشہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہر بیماری کا علاج ہمارے ہاں موجود ہے الحمدللہ لیکن ہم علاج کرتے نہیں اس پر بات کریں گے چھوٹا زبط فرد